الحمدللہ تیامالنا من یحضی اللہ فلا مدل لہو ومن یضللہ فلا حادی لہو ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مراتل قایات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون نحن نقس عليک احسن القسس بما اوحینا ایلیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَكَامٍ آخر قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِيُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ اَتِيُوا اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى آدَمَ وَنُوْهَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْنَّاسُ بَنُوْ آدَمُ وَآدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَا وَأَنتُمْ آخِرَ الْأُمَمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى غَالِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یاربی صلِّ وَالسَّلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هو الحبیبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِينَ ہما قسم کی حمد و سنہ اللہ ذات علم یزل اللہ یزال کی پاک ذات کے لئے صدق دل صلات آدات مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے قصص الانبیاء علیہ السلام کا سبق میں دہر آ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو اپنی بسات تک پڑھا اور محترم کے واقعات کے زمن میں علماء نے جو ایک عنوان قائم کیا ہے قارون کا اس پر میں نے چند باتیں گزشتہ جمعہ پڑھی میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تھا تو بنی اسرائیل ہی میں سے اور علماء تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت قریب کا رشتہ دار تھا اگرچہ بعض حضرات نے رشتے میں اختلاف کیا ہے کہ یہ رشتہ تھا یا وہ رشتہ تھا لیکن بارال ان حضرات نے لکھا ہے کہ تھا وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار اور بعض علماء تاریخ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ تورات کا حافظ بھی تھا واللہ آلم بھی حقیقت الحال ظاہر بات ہے کہ کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے اس لئے قرآن پاک تو ان باتوں کو بیان نہیں کرتا البتہ اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ وہ تھا بنی اسرائیل میں سے اسی موقع کے مناسبت سے چند باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھی اور آج بھی اسی سبق کو آگے پڑھنا ہے جو علماء نے اس باب میں لکھا ہے اور ظاہر بات ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان واقعات میں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سبق ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ ان واقعات سے کتنا سبق لیتے ہیں یا ان باتوں پر میں اور آپ کتنا عمل کرتے ہیں ورنہ سننے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہمیں بھی سنتے سنتے زمانے ہو گئے اور آپ حضرات کو بھی سنتے سنتے زمانے ہو گئے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے دیکھنا یہ ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی کہ اتنا کچھ سننے کے بعد آیا ہم نے اچھائیوں پر عمل کیا یا آیا ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی پناہیں نصیب فرمائیں برائیوں کو چھوڑا اگر کوئی جھول ہمارے عامال میں تھا تو وہ اٹھا اللہ نہ کرے اگر کوئی جھول ہمارے عقیدے میں تھا تو وہ اٹھا یا نہیں اٹھا صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ظاہر باتیں صدیوں پہلے کے یہ واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں تو نہیں بیان فرما دی ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ان میں سبق تھے اور میرے اور آپ کے لیے بھی ان میں سبق تھے پھر دوسری بات صاحب قصص الانبیاء نے یہ لکھی ہے کہ غور طلب بات یہ ہے کہ پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ سلطنت کے لحاظ سے فیرون بنتے ہیں اور کچھ لوگ مال و دولت کے لحاظ سے فیرون بنتے ہیں جس کے لیے اس نے کام کیا فیرون اس کو سلطنت ملی تو اس نے جو کچھ کیا جتنا کیا وہ ہم پڑھ چکے اور پھر وہ تو پانی میں ڈوب گیا یہ بچ گیا اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بے شمار دولت کمائی اس نے بلکہ غالباً مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ تھا اتنی دولت والا شاز و نادر کوئی ہوگا اکا دکہ والی بات ہے اور یہ تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالی نے کلام پاک میں خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت چاہیے ہوتی تھی اور وہ بھی بمشکل ان چابیوں کو اٹھا پاتی تھی حالانکہ یہ تو معنیوی بات ہے کہ چابی ہر دور میں ایسی رکھی جاتی ہے جو آسانی سے انسان اٹھا سکے لیکن اس کے ظاہر بات ہے کہ خزانے اتنے پھر تھے کہ ان خزانوں کی پھر چابیاں اتنی تھی کہ ان کو اٹھانے کے لیے بھی ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی اور وہ بھی مشکل سے اٹھا پاتی تھی تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ جو پہلا تھا وہ سلطنت کے لحاظ سے فیرون بنا یہ دولت کے لحاظ سے فیرون بن گیا اس کے دل میں حسد نے جنم لیا اس کے دل میں گھمنڈ نے جنم لیا اور یہ دونوں روگ ایسے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے اگر انسان کے دل میں یہ دو جنم لے لیں تو اگر علاج ہو جائے اور یہ بچ جائے تو فبہا ورنہ اگر انسان ان کی علاج کی طرف توجہ نہ دے تو پھر نصیب یہ کہ دنیا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کے علم میں ہیں جیسے آپ کے اور میرے اوپر نماز فرض ہے آپ کے اور میرے اوپر روزہ فرض ہے ان دو عبادتوں کے لیے صاحب نصاب نہیں ہونے ہیں کہ میں اور آپ صاحب نصاب ہوں گے تو نماز ادا کریں گے یا روزہ رکھیں گے لیکن ہاں آگے زکاة آتی ہے آگے حج آتا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے ایک نصاب ہے وہ ہوگا تو زکاة ادا کرنی بھی فرض ہوگی وہ ہوگا تو حج ادا کرنا بھی فرض ہوگا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوگا زکاة اگر آپ صاحب نصاب ہیں ہر سال فرض ہوگا اور یہ بھی ایک علماء نے لکھا ہے اور آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا سن رکھا ہوگا یہ نہیں ہے کہ زکاة میں آپ سارا مال ادا کریں گے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آدھا مال ادا کریں گے اور آدھا رکھیں گے ایسا بھی نہیں ہے مال کا تھوڑا سا حصہ انسان پر فرض ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ اچھا ایک اور چیز بھی یاد رکھیں ایک امارے اور آپ کے ہاں جو ہے نا جسے کہا جاتا ہے آمدنی اس کے لئے امارے اور آپ کے ہاں یا نئے دور میں انکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور دوسرا لفظ ہمارے اور آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے بچت جس کے لئے سیونگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے زکاة آپ کی انکم پر نہیں ہے آمدنی پر نہیں ہے زکاة آپ کی بچت پر ہے اسی کہتے ہیں نساب اور وہ ایک مقرر ہے جب وہ ہوگا آپ کے پاس اور اس کو بھی جب نساب مکمل ہوگا تو آپ کے اوپر زکاة فرض ہوگی اور وہ بھی بہت تھوڑی مثال کے طور پر آپ میں مثالی بات ارز کر رہا ہوں ایک سو ہنگ کونگ ڈالر کی اوپر صرف ڈھائی ڈالر زکاة آتی ہے جسے آپ کی اور ہماری زبان میں ڈھائی فیصد کہتے ہیں اگر ایک انسان کے پاس ایک سو ہنگ کونگ ڈالر ہو اور نساب پورا ہو اس کے پاس جو بجت ہوئی ہے تو پھر ڈھائی ڈالر ہے پھر آپ اسی پر کیاس کرتے جائیں اگر ایک کسی کے پاس ہزار ڈالر کسی کے پاس دس ہزار کسی بات لاکھ اس کے حساب سے بجتا جائے گا اس کے بعد حساب سے وہ زکاة اپنی نکالے گا اور نکلے گی ڈھائی فیصد اور علماء نے اتنا آسان قائدہ بنا دیا ہے اور لکھ دیا ہے اس کے بعد بھی میں اور آپ اگر عمل نہ کریں مثلا اگر آپ کے اور ہمارے پاس جو زکاة کا مال ہے اس کو آپ مکمل کر لیں اور مکمل کرنے کے بعد جسے میزان کہتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ اس کو چالیس پر تقسیم کر دیں جو جواب ہوگا وہ زکاة ہے آپ کے پاس جو ٹوٹل مال ہے اس کو چالیس پر تقسیم کریں اور اس کے بعد جو میزان نکلے وہ آپ کی زکاة ہے اب سو پر کرتے ہیں ڈھائی ڈالر آ جائے گی ہزار پر کرتے ہیں پچیس ڈالر آ جائے گی باقی تو سارے آپ کے لئے حلال ہیں آپ اپنے کام ملائیں اپنے استعمال ملائیں تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو فرمایا کہ بھئی زکاة ادا کرو اور ظاہر بات ہے یہ نہیں کہ حضرت نے فرمایا کسارہ دے دو ایسا نہیں ہے بس ایک تھوڑا سا حصہ حضرت نے فرمایا اب وہ دیکھنے لگا مال دینا ہے میں نے بھئی جس پاک ذات نے تجھے مال دیا ہے اس کا حکم ہے کہ اس پر زکاة فرض ہے وہ بگڑ گیا ایک تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناراض تھا اور ناراض کسی ایسی بات کی وجہ سے نہیں ناراض تھا حسد کی وجہ سے مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ صاف کہنے لگا کہ بھئی ہم حضرت موسیٰ کے کہنے پر اپنی طورت نہیں دے سکتے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کے لچھن دیکھے سنیں انہوں نے اس کو کہا کہ ایسے نہیں کر انہوں نے سمجھایا اس کو لیکن اقابر نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی جب گھمند انسان کے اندر آ کے بیٹھتا ہے پھر کسی کی بات سنائی بھی دے تو انسان ماننے کے لئے تیار نہیں ہو اور اسی اللہ تعالیٰ ما فرمائے نتیجے میں انسان اپنی دنیا تو دنیا رہی ساتھ میں آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَا وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ الْآخِرَا ان حضرات نے اس کو کہا وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَا قارون قدرت نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھر کو بنا علماء نے اس موقع پر لکھا ہے یہ معنیوی بات ہے کہ یہ دنیا انسان پراتھا کھا کے بھی گزار جائے گا اللہ نہ کرے اگر کسی کو پراتھا میسر نہیں سوکھی روکی کھا کے بھی گزار جائے گا دیکھنا اگلی دنیا کی طرف ہے کہ وہ کیسے گزرے گی اس لیے کہ یہ جو دنیا قدرت نے بنائی ہے یہ عارضی ہے کسی کے لیے تیس سال کسی کے لیے چالیس سال کسی کے لیے پچاس سال کسی کے لیے سو سال جتنی قدرت کو منظور ہو لیکن قدرت نے اس کو بقا نہیں دی کل من علیہ فان یہاں پر ہر شیفانی لیکن وہ جو گھر ہے جسے آخرت کا گھر کہتے ہیں آخرت کا جو گھر ہے قدرت نے اس کو ہمیشہ کے لیے رکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ دو مقام آتے ہیں ایک مقام آتا ہے جسے جنت کہتے ہیں اور دوسرا مقام آتا ہے جسے دوزخ کہتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر کوئی دوزخ کی طرف جاتا ہے اور وہ عقیدتاً فیل ہے تو تفسیر مکی میں آیا کہ اس کے نکلنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اور اگر اللہ اپنا کرم فرمائے اور انسان جنت میں داخل ہو تو پھر وہ اس سے بھی نہیں نکلے گا اور یہ چیز بھی اپنے ذہن میں بٹھاؤ کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وَمُحْتَمِمْ دَارُ الْعُلُّمْ دِوبَنْ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ انسان جو ہے یہ عزلی نہیں ہے ہاں عبدی ہے کیا معنی؟ فرماتے تھے ہمیشہ سے تو نہیں ہیں ہمیشہ سے نہیں ہیں اس لئے عزلی نہیں ہیں آپ اور میں ہمیشہ سے ہیں نہیں ظاہر بات ہے فرمایا یہ ہمیشہ سے ہاں عبدی ہے کہ اب ہمیشہ رہے گا اب یہ مٹے گا نہیں اس دن گزشتہ جمعہ کو میں یہاں ایک دوست کو سمجھا رہا تھا اب یہ مٹے گا نہیں جہان بدلے گا پہلے آپ اور میں عالمِ برزخ میں تھے عالمِ ارواہ میں تھے پھر عالمِ اجساد میں آئے ہیں جیسے دنیا کہتے ہیں اس کے بعد عالمِ برزخ میں داخل ہوں گے جیسے آپ کے اور میری زبان میں عام طور پر قبر کا جہان کہتے ہیں وہ بھی ایک دنیا ہے اور اس کے بعد عالمِ آخرت میں داخل ہوں گے یہ جہان تو میں اور آپ بدلیں گے اللہ کے حکم اور اجازت سے لیکن مٹیں گے نہیں اور یاد رکھیں اس نہ مٹنے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے کیا معنی یہ نہیں ہے کہ آخرت میں صرف مسلمان ہمیشہ کے لیے رہے گا اور کافر مٹ جائے گا نہیں مسلمان بھی آخرت کے جہان میں ہمیشہ رہے گا اور کافر بھی ہمیشہ رہے گا اگر یہ آخرت میں مٹ جائیں تو ان کا تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا آپ بتاؤ جو اللہ معاف فرمائے اس دنیا میں اگر میں اور آپ کو غلط کام کرتے رہے اور اس جہان میں چلے گئے اور سزا پا کر مٹ گئے تو بات ختم نہیں ہو گئی پھر تو ختم ہو گئی بات لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ جیسے ایمان والے باقی رہیں گے یہ بھی باقی رہیں گے ہاں فرق یہ ہے جو پاس ہے اس کو اللہ اپنے مقام جنت میں رکھیں گے جو فیل ہے اس کو قدرت دوزخ میں رکھیں گے اور اگر ایک انسان آمال کے لحاظ سے فیل ہے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس سے نکل آئے گا لیکن اگر وہ عقیدے کے لحاظ سے فیل ہے تو اس کے دوزخ سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے ہمیشہ عقابی نے رکھا ہے کہ آمال کی طرف دھیان دو لیکن آمال سے بڑھ کر اپنے عقیدوں پہ دھیان دو یہ کوئی نے کہتا کہ آمال پر آپ نظر نہ کریں یا آمال پر دھیان نہ دیں ضرور دیں لیکن آمال کی طرف جس طرح دھیان دیتے ہیں عقیدوں پر بھی دھیان دو تو بہرحال انہوں نے اس کو یہ کہا کارون کو کہ وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ قدرت نے جو تجھے دولت سے نوازا ہے اس دولت سے اپنا آخرت کا گھر بنا کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ لوگ سوس آ رہے ہیں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اچھا ایک چیز اب دھیان میری طرف رہے ایک چیز یہ مجھے بتاؤ یہ جو جملہ ان حضرات نے کارون سے کہا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام صورت قصص میں بیان فرمایا ہے درود سے پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی آل سیدنا مولانا محمد وعالی صلی علیہ یہ جو صورت قصص میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے جو بات کارون سے کہی تھی جو اللہ نے صورت قصص میں بیان فرمائی ہے وہ صرف کارون کے لئے تھی انہوں نے جو کارون سے کہا نا جو دولت قدرت نے تجھے دیئے اسے آخرت کا گھر بنا یہ جملہ صرف اس کے لئے تھا علماء نے لکھا ہے یہ جملہ ہر انسان کے لئے ہے جس کو قدرت نے نوازا ہے یہ قرآن پیغان دے رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا کارون کیوں تو صرف کارون کے لئے نہیں میرے اور آپ کے لئے بھی ہے کہ وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ اللَّا خِرَا جو کتھ قجرت کی طرف سے ملا ہے اس دولت سے اس پیسے سے اپنے آخرت کے گھر کو بناو ہاں یہ این ممکن ہے کسی انسان کے پاس دولت اتنی نہ ہو جتنی قارون کے پاس تھی تو جتنی آپ کی حمد جتنی آپ کی طاقتیں اتنا کریں آپ اس سے زیادہ کے تو مکلف نہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہے تو علماء نے لکھا ہے جو وقت قدرت نے آپ کو دیا ہے صحابہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ جو وقت کے لمحات ہیں یہ بھی دولت سے قیمتی ہیں ان کو خرچ کر کے آخرت کا گھر بناو انہوں نے فرمایا دنیا سے ہاں اگری بات فرمایا دنیا سے اپنا حصہ بھول نہیں علماء نے اس کے دو معنی لکھے ہیں کہ یہ جو جملہ انہوں نے آگے فرمایا کہ دنیا سے اپنا حصہ بھول نہیں اس کا کیا معنی ایک معنی سن لو سارے تو نہیں سنا سکتے نا آپ کو ایک ذہن میں موٹا سا بٹھا لو جسے مفتی تک ہی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یا تم نے جو دولت قدرت نے تجھے دی ہے اس سے تُو آخرت کا جو گھر بنائے گا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے آنکھیں بند کر لے فیک کی اسلام اجازت نہیں دیتا فیک کی اسلام اجازت نہیں دیتا یہ دعا تو ہر ایک مسلمان کو یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسانہ اس کے بعد ہے وَفِ الْآخِرَتِ حسانہ اس لئے انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا جو حصہ تیرا دنیا میں ہے اس کو مت بھول معنی یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جو تُو نے یہاں رہنا ہے اپنی ضروریات کے لئے محنت کر اس کو جمع کر اپنی ضرورت پوری کر لیکن ہاں اس کا معنی یہ ذہن میں رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اس طرح دنیا کے پیچھے پڑ جانا کہ انسان آخرت کو یا بھول جائے یا برباد کر دے یہ جائز نہیں ہے بس یہ موٹا سا ذہن میں نکتہ بٹھا لیں فرمایا کہ یہ پیغام ہے خدا کے کلام کا کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے قدرت کو ہی معلوم ہے کہ کتنی مدت رہے گا ساٹھ سال سو سال کم یا زیادہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے تو علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں رہنا ہے تو انسان کو پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے انسان کو گھر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان ان ضروریات سے آنکھیں میچ لے اور بند کر لے نہیں ضرور کمائے لیکن ہاں اس طرح کمانا کہ آخرت کو بھول جائے یہ جائز نہیں ہے خلاصہ سمجھ آیا اب اس پہ آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے اب ساری باتیں کیا کہیں آپ خود سمجھدار ہیں سمجھ لیں گے کہ اسی مرحلے میں چلتے چلتے یہ عنوان آپ کو ملیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے حلال اپناتے جائیں حرام چھوڑتے جائیں ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ وقتی طور پر حرام انسان کو اپنی طرف کھیچے اور اس کو یہ لگے کہ یار یک دم جست لگی ہے دس سے سو سو سے پچاس پچاس سے لفوں پہنچ گئے لیکن علماء نے لکھا ہے یہ منع و قائدہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ قدرت نے حرام میں برکت نہیں رکھی حلال کے تھوڑے سے میں قدرت نے جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے دھیروں میں نہیں اس کی بڑی بڑی آقابی نے مثالیں لکھی ہیں بارال بس اتنے ہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حلال نصیب فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے بس یہ پیغام ہے کلام پاک کا فرمایا کہ آخ جو قدرت نے دولت تمہیں دی ہے اسے آخرت کے گھر کو نہ بلاؤ ہاں دنیا کے حصے کو بھی نہ بلاؤ معنی یہ ہے کہ دنیا کماؤ آپ کی ضروریات کو پورا کرو انسان کا گھر ہوتا ہے اپنے ہوتے ہیں انسان کو ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ پھر دنیا کمانے میں ایسے لگو کہ آخرت پھو لی جاؤ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا یہ چیز ذہن میں رہے نہ ہم نے یہاں صدا رہنا ہے نہ کوئی اور یہاں صدا رہے گا کل من علیہ بس یہ خلاصہ سمجھ میں آیا ہے دو اور دو چار کی طرح انہوں نے قارون کو یہ بات کروں کہ اس نے کہا میں نہیں دھونگا جو زکاة حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکالنے کے لئے فرمایا وہ کہا میں نہیں نکالتا یہ کیا ہے انہوں نے کہا بھئی قدرت دے تجھے نوازہ ہے تو قدرت کے نام پر دے اور یہ بھی تو نہیں یہ کشارہ دے دینا ہے تُو نے ایک تھوڑا سا حصہ دینا ہے انہوں نے فرمایا جو جیسے احسان قدرت نے تیرے اوپر کیا ہے پھر تُو بھی قدرت کے بندوں پر احسان کرنا کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے میرے ہانگ کانگ کے زبان والوں مولانا عبد المجید ندیم ہوا کرتے تھے وہ جب آپ جیسوں میں تقریر کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے پاکستان کے بے زبانوں اور ایک دفعہ فرمانے لگے مہنگائی کے مارے گئے ہو اب یہ سب ہم آپ سے تو نہیں کہہ سکتے پھر آپ نراض ہو جائے ہوگا میں نے کہا تو نہیں ہے بہرحال بات یہ ہے کہ کچھ باتیں اکابر کی آتے ہو تھوڑی دیر کے لیے جمعے سے پہلے ان کو ذہن میں لے جایا کرو مجھے بھی چاہیے کہ ان پر عمل کریں اور خود بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے تو علماء نے لکھا ہے آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ یہ دنیا یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے یہاں کچھ میں اور آپ بو جائیں گے تو وہاں کاٹیں گے بھی اور پائیں گے بھی ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جا کر میرا پیغام کہیے گا کہ یہ جنت چٹیل میدان ہے اس دنیا میں اگر کچھ بو آگے تو یہاں کاٹ محترم نے فرمایا تھا یہاں کچھ بھی نہیں ہے چٹیل میدان ہے وہیں کچھ بو گے اور جو وہاں بو گے وہی جنت میں پاؤ گے اس لیے کبھی ایسا آمارے استاد تھے پتھان تھے فرمایا کرتے تھے کبھی تمہارے سامنے ایسے ہاتھ سامنے آ جائے اس کو خالی مت لوٹایا کرو ہو سکتا ہے آپ کی طاقت ایک ڈالر ہو یا اگر اپنے دیاروں میں ہو تو ہو سکتا ہے آپ کی طاقت ایک روپیہ ہو فرمایا وہ ایک روپیہ بھی رکھ دو اس کو خالی نہیں لوٹا پھر کبھی کبھی مجھے اور آپ کو چونکہ میں اور آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بہت یاد کرتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں یار کیا پتہ یہ تو ہو سکتا ہے پیچھے سے رجہ پجاوا ہو اور مہات مانگ رہا ہو صحیح بات ہے یا غلط ہے آپ اور میں شک میں پڑ جاتے ہیں کبھی کوئی پتہ نہیں یہ تو رجاوا ہوگا وہ فرماتے ہیں اس بحث میں مت پڑو اس بحث میں مت پڑو جو تمہاری طاقتیں ایک ڈالر یا ایک روپیہ اس ہاتھ پہ رکھ دو بس یہ بات یاد رہے گی وہ فرماتے تھے یہ اس طرح ہاتھ سامنے آئے تو اس کو خالی مت لوٹا روپیہ طاقت روپیہ رکھ دو اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پاک ذات دولت تو نہیں دیکھتی وہ پاک ذات تو دل دیکھتی بس اللہ کے نام پر اللہ کے کسی مخلوق نے اگر آپ کے سامنے یہ پھیلا دیا ہے تو اس کو خالی نہیں لوٹا ہو فرمایا جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیے تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْزِ فرمایا الزمین میں فساد نہ کر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے علماء نے ان پاک جملوں کی تفسیر کے موقع پر بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں اگر آپ کو میں سناؤں تو آپ حیران بھی ہو جائیں گے اور پریشان بھی ہو جائیں گے اور آپ میں سے کچھ نراز بھی ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْزِ اس تفسیر کے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ میں اور آپ جو کچھ غمی یا خوشی کے موقع پر رسمیں کرتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے اچھا ہمارے کاری عبداللہ عابی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں آپ مانے یا نہ مانے اسی موقع پر علماء مفسرین نے یہ جو آپ اور ہم شادی کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں نا اس کا بھی رد لکھا ہے اور یہ میں اور آپ جو کچھ موت کے موقع پر اللہ نہ کرے کسی کے ہاں یہ آئے لیکن موت واقع ہوتی ہے اور یہ تو حق ہے تو اس موقع پر میں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں علماء نے وہ بھی اسی زمن میں لکھا ہے ہو سکتا ہے میں اور آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہو گیا وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْزِ وہ کیسے آ گیا وہ کیا تیسرا ساتوان چلیسوان برسی وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْزِ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اسی میں آتا ہے لیکن ایک چیز زین میں رکھیں کاری عبداللہ عابی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی بات پتا ہے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں اور آپ عموماً شادی کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں وہ رسمیں ہوتی ہیں لیکن موت کے موقع پر میں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ عموماً بدعات ہوتی ہیں یہ میں ممبر پر بتا رہا حضرت نے یہ بات خود مجھ سے فرمائی تھی بہت پرانی بات ہے حضرت نے فرمایا تھا جو کچھ میں اور آپ شادیوں کے مواقع پر کرتے ہیں وہ عموماً رسمیں ہوتی ہیں لیکن فرمایا موت کے موقع پر جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں وہ عموماً بدعات ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہے بات ہے ذرا سمجھنا جو کچھ ہمارے لوگ یا میں اور آپ شادیوں کے موقع پر کرتے ہیں ان میں میرے اور آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے ہمیں ثواب ملے گا سوچ کے بتاؤ دیکھو میری باتیں تو ہوتی ہیں ایسی سیدھی شادی سیدھی جو کچھ شادی کے موقع پر میں اور آپ کے ہاں ہوتا ہے عموماً اس کے پیچھے ثواب کا خیال نہیں ہوتا وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یار یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ڈنڈے آگے بھی پڑھیں گے صحیح بات ہے غلط بات ہے لیکن کہتے کیا ہیں جی کرنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی مجبوری کا نام شکریہ ہوتا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے جو حضرت نے فرمایا کاری عبداللہ عابی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کروں کہ حضرت نے فرمایا جو کچھ موت کے موقع پر میں اور آپ کرتے ہیں وہ عموماً بیدات ہوتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ہم ثواب کا خیال لے بیٹھتے ہیں جس چیز کا دین میں ثبوت نہ ہو وہ کام جب میں اور آپ ثواب کی نیر سے کریں گے بیدت آکے بیٹھ جائے گی اور کیا ہے بیدت کا اور کیا معنی ہے؟ بیدت کا معنی یہی ہے ایک مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ایک مسئلہ احادیث طیبہ میں نہیں میں اور آپ کر رہے ہیں آج کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کروں گا تو ثواب ملے گا بیدت اسی کا تو نام ہے اور کس شیئے کا نام ہے حضور علیہ السلام کی پاک زندگی میں دین اسلام مکمل ہو گیا صحیح بات ہے غلط بات ہے سورتِ مائدہ کی آیت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہی نازل ہو گئی تھی کہ عام نے دین کو مکمل کر دیا تو دین تو مکمل ہو گیا اچھا اب وہ کونسا مسئلہ رہ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا ہو اُس زمانے میں موتیں نہیں ہوتی تھی سچ بتانا اور بولو تو صحیح نہیں ہوتی تھی اچھا شادیاں نہیں ہوتی تھی تو آج آپ اور میں اگر کوئی ایسے عامال گھڑے ہیں جن کے پیچھے یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یار یہ میں کروں گا تو سواب ملے گا علماء نے لکھا ہے کہ دیکھنا پھر اس وال ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تھا یا نہیں اگر حضور کی تعلیمات پر میں تھا تو سر آنکھوں پر ہے نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے اسے میں اور آپ سونے کے ورق اور چاندی کے ورق بھی چڑھا لیں وہ سواب نہیں بنے گا گناہ بنے گا آپ بات سمجھ آئیے اب یہ ایک ایسا اصول ہے کہ دنیا میں آتے وے عامال کو ان پر پرکستے چلے جاؤ جو عامال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں تھے حضور نے کیے یا حضور کے سامنے کیے گئے حضور علیہ السلام نے تصدیق فرما دی تو بات ختم ہو گئی حضور کی زندگی میں نہیں ہوئے تو آج اگر میں اور آپ اس کو سونے کے ورقوں سے بھی بیان کرتے رہیں پھر وہ بات نہیں بنے گی یہ بات سمجھ رہے گی کہ یا نہیں رہے گی اکابر نے لکھا ہے کہ علماء نے جو لکھا کے فرمایا کہ اس کی اندر جو گھمنڈ پیدا ہوا وہ اس کو لے بیٹھا قارون کی بات کر رہا ہوں وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْزِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ انہوں نے فرمایا تھا قارون سے کہ فساد نہیں کر اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے کہنے لگا جو کمال ہے جو کچھ میرے پاس ہے میرے اپنے ہنر کا تو نتیجہ ہے میں جانتا ہوں چار کو آٹھ آٹھ کو سولہ سولہ کو بتیس کیسے کرتے ہیں تم نہیں جانتے تو تمہارا قصور ہے میں نے یہ کیا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اوپر والوں کا احسان ہے یہ میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ہم جانتے ہیں نا دوسروں کا خون کیسے چوسا جاتا ہے تم نہیں جانتے تو تمہارا قصور ہے بقایہ آئندہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ سُنَّتِكُ